پلوشاہ بھی علی محمد خان نے ایک جملہ بولا کہ ایسی کوئی بھی سازش ملک کے لیے اچھی نہیں ہوگی تو وہ پرائیم نیسٹر کا جملہ ایسی ذہن میں آ گیا کہ میں سڑک پہ آیا تو زیادہ خطرناک ہوں گا لگتا ہے آپ کو کہ وہ بہت زیادہ کوئی عوامی دباؤ بڑھا سکتے ہیں پبلک موبیلائز کر سکتے ہیں چیزیں مینیجر بلنا رہے ہیں کیوں سو جائے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس وقت ہر پارٹی یہ خیال تو کر سکتی ہے کہ وہ سڑک پہ آئی گی اور بہت سی پبلک ان کے ساتھ ہوگی لیکن انکمبنٹ گورنٹ اور وہ بھی ان حالات میں جہاں لوگ جو ہے وہ غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں پس رہے ہیں اور جہاں پنکھا چلانا اور ایک گیزر بھی لگجری بن جائے گرم پانی بھی عیاشی بن جائے تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب سڑک پہ آئیں گے تو کیا لوگ ان کے ساتھ ہوں گے نمبر ایک نمبر دو لوگ کیوں ساتھ ہوں گے لوگ ساتھ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے وعدے جو آپ نے کیوں ہو جو آپ کے منشور کا حصہ ہوتے ہیں یا جو آپ بڑی انہوں نے بابانگے دوحل بہت سی وعدے کیے تھے اپنی الیکشن کیمپین میں اس سے پہلے اس دھرنے کے دوران اس سے پہلے جو بھی ان کی رہی ہیں مومنٹس ان وعدوں میں سے کتنے فیصد وعدے آج تک پورے ہوئے سب سے پہلے تو عوام یہ پوچھے گی اور دیکھے گی اور جو آج کل کے حالات ہیں اور جو اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں اور جو جس تباہو کا فیصلہ سامنا عوام کر رہے ہیں اس کے بعد عوام اگر ان کے ساتھ نکلیں گھڑی ہو جاتی ہے تو پھر یہ عوام کا اپنا قصور ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ خام خیالی ہے اور یہ کوئی سازش نہیں نو کونفیڈنس موشن کوئی سازش اس میں یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے کسی بھی اپوزیشن کا اب یہ الگ بات ہے کہ یہ کتنی دفعہ کامیاب ہوئی نہ ہوئی وہ بحث آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اگر پچھلی دفعہ کوئی کامیاب نہیں ہوئی یا ہسٹری میں کوئی کامیاب نہیں ہوئی تو اس دفعہ وہ حالات ہیں کہ جو شاید ستر سال میں نہیں رہے